اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم طریق الانبیاء پر وادی العرض سے باہر نکلنے کا جو رستہ معروف تھا وہ تھا مدارج العرض جس سے نکلنے کے بعد سامنے آتے ہیں قہدوات اور وہ مدارج العرض جو ہے وہ طریق الہجرہ کا بھی حصہ ہے ماشاءاللہ وہ رستہ ہے لیکن ایک اور رستہ وادی العرض سے جاتا تھا پیچھے اس طرف مممجس کی طرف تو اس کو باہثین بولتے ہیں اس رستے کو درب العرض ہم اس وقت درب العرض پہ کھڑے میں ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ دو ہزار سولہ میں امیس رستے پہ آیا تھا پورا اس کو کور کر کے ہم پیچھے وہ جو روڈ چلتی ہے وادی ادا کو جو جاتی ہے اس پہ جا کے رستہ کلتا پورا مستق گئے تھے روڈ تک چلے تھے الحمدللہ تو یہ ہے درب العرض اور جو مصلہ ہے مسجد العرض وہ اس سے بہت نزدیک ہے جو ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ پوری وادی عرض کو عبور کرتے ہوئے اس کے بعد پھر مسجد العرض آئی اور وہاں سے پھر اس رستے سے نکل کے مسجد المنبجس کو اس پہ چلیں گے تو اگزیکلی پانچ میر یعنی کہ آٹھ کلومیٹر کے بعد آ جاتی ہے مسجد المنبجس جس کا ذکر ہے کتب میں تو مدارد العرض سے اگر نکلیں تو وہ پانچ میر نہیں بنتا وہ زیادہ بنتی ہے مسافت لیکن اس درب العرض سے اگر کاؤنٹ کریں تو وہ ماشاءاللہ اگزیکلی پانچ میر یعنی کہ آٹھ کلومیٹر کا رستہ بنتا ہے یہ ہے درب العرض اور اس پہ آگے چاکے مجھے یاد ہے کہ ایک مالسٹون بھی دیکھا تھا ہم نے لیکن دور سے دیکھا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اس کی تصویر کھینچی تھی نیچو اتر کے نہیں دیکھا لیکن آئم شور کہ وہ بھی مالسٹون ہی تھا